کیا آپ جانتے ہیں پانی سے بنی برف سے 71 گناہ زیادہ تھنڈی بھی ایک برف ہوتی ہے جو پانی سے نہیں بلکہ کاربن ڈائی اوکسائٹ سے بنتی ہے جسے گرم پانی میں ڈالیں تو گیس اٹھتی ہے جبکہ سابون ملے پانی میں ڈالنے سے بلبلوں کی کتار بن جاتی ہے بچوں کو ایسے بہت سے فیزیکل اور کیمیکل رییکشن تجربوں کے ساتھ بیان کرنے کا ہونر لالا رخ کو بہت خوبی آتا ہے یہ بچوں کو سائنس کے وہ فارمولے سمجھاتی ہیں جو اس سے پہلے انہوں نے صرف کتابوں میں پڑھے ہوتے ہیں ہمارے پاس سکول میں ٹیکس بکس ہوتے ہیں اور اس سے پڑھتے ہیں اور کبھی کبھی لائب جاتے ہیں ہمارے جو سکول میں لائب ہیں لیکن یہاں پہ ہم ایکسپیرمنٹس ہی کر رہے تھے اور سیکھ بھی رہتے ساتھ میں دھروی سائنس کرتا ہوں بھی بہت ایکسپلوجن وغیرہ اور وہ فاپ کیسے ملتے ہیں نارویجن یونیورسٹی آف لائف سائنسز سے مالیکیولر بیولوجی اور بائیو ٹیکنالوجی کی ڈگری لینے والی لالا رکھ پاکستان میں سائنس کو دلچسپ مصمون بنانے کے مشن پر ہیں پانچ سال ناروی میں سٹیم ایڈوکیشن اور دو سال لنڈن سائنس میوزیم میں کام کرنے کے بعد پاکستان میں سائنس کو عام کرنے کا خیال لالا رکھ کو کراچی لے آیا جہاں انہوں نے تین سال پہلے سائنس فیوز نامی ادارے کی بنیاد رکھی پاکستان کے بچوں کو انفارملی سائنس کے ساتھ انگیج کرنے کے بہت کم مواقع ملتے ہیں ہمارے پاس بہت اچھے سائنس میوزیمز نہیں ہیں یا سائنس میلے روز روز نہیں ہوتے تو اس وجہ سے ایسا ایک ادارہ جو بچوں کی سائنس کے ساتھ دوستی کروا سکے جو فیوچر سائنٹس کو نرچر کر سکے وہ پاکستان میں ہونا بہت ضروری ہے جو بچے سائنس فیوز نہیں آ سکتے لالا رکھ کی ٹیم خود ان تک جاتی ہے یہ لاہور، فیصل آباد، اسلام آباد، کراچی اور تھر سمیت ملک کے مختلف حصوں میں اپنے پروگرامز لے جا چکے ہیں پہلے دن سے ہی ہمارا مقصد یہ تھا کہ یہ جو کام ہم بچوں کو کروا رہے ہیں جس طرح سے ہم سائنس کمیونیکیٹ کروا رہے ہیں ہینڈز آن ایکٹیوٹیز کے تھرو، کھیل کے ذریعے وہ صرف ایک محدود طبقے کے لیے نہ رہے تو ہم صرف پرائیوٹ سکولز میں نہیں جاتے ہیں ہم گورنمنٹ سکولز میں بھی جاتے ہیں لو انکم پرائیوٹ سکولز، چیریٹیبل سکولز میں بھی جاتے ہیں سائنس فیوز مختلف پروگرامز کے تحت اب تک پینتیس ہزار سے زائد بچوں کی سائنس سے دوستی کروا چکا ہے سائنس فیوز کی ٹیم کا ماننا ہے کہ پاکستان کے بیشتر مسائل حل کرنے کے لیے ملک کو سائنس دانوں کی ضرورت ہے جس کے لیے نئی نسل کو یہ مضمون صرف نسابی کتابوں میں پڑھانے سے کام نہیں چلے گا بلکہ اس کی جانب راغب کرنے کی ضرورت ہے سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور